مولانا جمال اب تو قربانی کے جانور کی تصویریں وائرل کر کے سیٹ اپنے پیسہ والے ہونے کا اعلان کرتا اور کچھ حرام خورتوئی سے ہیں جو اخباروں میں تصویر چھپواتے ہیں کہ فلا سیٹ نے دس لاکھ کا بقرہ خریدا بولو صحیح ہے کہ غلط زور سے بولو نا نہیں نہیں آواز نہیں ملی یہ زور سے بولو صحیح ہے کہ غلط میں پوچھتا ہوں کیا ماںوں کی دودھ کی غیرت بر چکی ہے کیوں تمہاری رات کوئی دوسرا کرے گا جب تم اپنے پڑوس کے غریب کی بیٹی کی بات نہیں کرو گے کیوں تمہارے درد میں کوئی دوسرا آنسو گلائے گا جب تم اپنے پڑوس کے کسی غریب کے درد میں ہاتھ نہیں بٹاؤ گے دس لاکھ کا جانور لے کر نمائش کر کے قربانی کرنے والو جس بقرے کو تُو نے دس لاکھ میں خریدا ہے کل قیامت کے دن یہی تیرے خلاف کھڑا ہوگا گواہی دینے کام تو چل سکتا تھا بیس ہزار پچیس ہزار میں لیکن رب کی رضا کی قربانی نہیں تھی دولت کی نمائش تھی بھلی آبی کی صحت پر اس کا اثر نہیں پڑتا کی کون کیا بولے گا میں ڈنگے کی چوٹ پر کہیں کہوں مت چڑھاؤ میرے خاجہ کی چادر دو لاکھ کی بند کرو سوٹے کا بریانی پکا کر لوٹانا گو اسی آزم کی بند کرو محبوبِ لاحی صابر پاک کے کلیری کے مزار پر ایک لاکھ کی چادر لے جانے کی ارے دل میں اگر سچی یقیدت ہے تو جو وہی دین اجمیر میں رہکار فائز کی بادل پھیج رہا ہے وہ وہی دین میرے بھار بیٹھے بیٹھے اپنی عطاو کا بادل پھیج واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھاؤ اپنی اولادوں کو پڑھاؤ چیلتے رہے میرے علماء چلاتے رہے مساجد سے ایمہ لیکن ابھی نئے نئے دولت مند منے میں خوب بڑیاں سے جانتا ہوں جی یہ برکٹھا ہو راج دھنوار ہو لال وزار ہو ڈمری ہو ہسری ہو بگو دھر ہو کچھ بچا تھوڑی یہ بلی آوی سے یہ برنی تھانا کوئی چھپا ڈھکا نہیں ہے درجنوں تقریر اطراف میں ہو چکی ہے سنو جن بچوں کے عمر پچیس سال تیس سالہ ہی نہیں کیا پتا کہ ان کے دادا نے کیا کھا کر کے زمین بچایا ہے انہیں کیا پتا انہیں کیا پتا کی باپ نے کس طرح سے اپنے جسم کو جلایا ہے دھوک میں ان کے لیے لیکن اس موبائل کے ڈھبے نے تیری نسلوں کا پتل کر دیا دنیا کی طاقت نہیں تھی دنیا کو دشمنوں کو پیسے تم دیتے ہو تیرے پیسے سے دنیا تیری اولادوں کے دلوں سے اسلام چھین لیے اگر ایک گھر میں پانچ موبائل ہے مولانا تو پانچوں کا ریچارج ہونا ہے بولو صحیح ہے کہ غلط زور سے بولو نا یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے ارے یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے یہ ساری دولت ان کے پاس جا رہی ہے جو اسلام مٹانے کا قسم کھائے بیٹھے ہیں بوٹ دیکھ کر ستہ بدلنے والے مسلمانوں تم زندہ لکھے جاؤ گے صرف ستہ بدلنے کے لیے حق کے لیے نہیں یہ بات ورسوں سے بلیابی چھینک رہا ہے لیکن آپ تو نبی کا غلام کبھی نہیں کہے گا کہ قانون کو ہاتھ میں لو یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اور ازادی کے بعد سے لے کر اب تک تک زخم پر زخم کھایا مسلمان لیکن کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا سمبیدھان سے کبھی ہٹ کر کے اپنی بات نہیں کہا اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو صرف ایک کام کر دو شادی اور نکاح کو سستہ کر دو آسان کر دو مجھے معلوم ہے کہ نویدی کے نام پر اس علاقے میں کپڑوں کی برسات ہوتی ہے بولو صحیح ہے کہ غلط ارزور سے بولو نا اب میں آپ سے پوچھو مجھ کو بتاؤ کپڑے کے بدلہ کپڑا بیٹی کو ٹہلا کر دیکھتے ہرام کھوڑ رحم کر دو میری بیٹیوں پر ترس کھاؤ میری بیٹیوں بچالو میری بیٹیوں کی عبرو اور اگر دیکھنے جانا ہو تو پانچ عورتیں جائیں خبردار کسی حرام خور کے بیٹے کو مت لے جاؤ اور جو عورتیں جائیں تو وہ عورتیں جائیں جو نماز بھی پڑھتی ہو وضو بھی جانتی ہو کلمہ بھی یادو درود بھی یادو وہ جا کر یہ نہ پوچھے کہ تو انگریزی بولتی ہے کے نہیں بلکہ وہ میری دادیا اور مائے جا کر پوچھے بیٹی تجھ کو کلمہ یاد ہے تو سنا دے تجھے درود یاد ہے تو سنا دے تجھے بزو بنانے آتا ہے تو بنا کے دکھا دے اگر جس بیٹی کو یہ آ جائے تو اس کی شکل اور رنگ مند دیکھنا یہ سوچ کر رشتہ پکا کر دینا کہ یہ نماز کی یادی ہے گھرائے گی تو سجدہ